اسلام علیکم دوستو دوستو اپنے چینل میں آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں جس طرح آپ دیکھ رہے کہ ہم نے ایک سیڑھی بنائی ہوئی ہے ابھی اس کی اوپر کام چل رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے یہ چتک ملانی کے لیے ڈاول چوڑے ہوئی ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے چار ستر کے ڈاول چوڑے ہوئی ہیں آگے چتک ملانی کے لیے یہ چوڑنا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے سوڑے میں سمجھاؤں کہ اٹریڈ اور رائائیزر اس کی ہائٹ کتنے رکھ رہی ہے یہ ٹریڈ ہے یہ اس کو رن بھی کہہ سکتے ہیں کوئنگ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک پڑت تک آپ نے رکھنا ہوتا ہے اور اس کو رائیزر کہتے ہیں یہ چینج تک ہم نے رکھا ہوا ہے چینج پاچھ اچھ اس طرح آپ سوڑھی چینج تک رکھ سکتے ہیں سلپ ٹاب کے حساب سے اتنی آپ کی بیلڈنگ کے ہائٹ ہوتے ہیں اس نے حساب سے آپ نے رکھنا ہوتا ہے دوسری یہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ فرش اور سٹیر سلوپ کے درمیان جو انگل بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انگل کیا ہوتا ہے اور کتنا رکھنا چاہیے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگل جو آپ نے رکھنا ہوتا ہے وہ پچیس سے درمیان پچیس اور چالیس کے درمیان رکھنا ہوتا ہے جو انگل بنتا ہے اس طرح آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فرش ہے ہمارا اس کا اور جو سٹیر کے جو سلوپ ہے وہ اس کے درمیان آپ نے چالیس سے پچیس سے چالیس کے درمیان آپ نے انگل رکھنا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری سٹیڈی جو انہوں وہ آر ایم دے ہوتی ہے کمپارٹیبل ہوتی ہے چڑھنے چڑھنے میں اس کے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا ہوتا ہے اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس کا ٹھر رائزر کا جو لند ہے وہ کہ ہم نے کتنے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹپے اور یہ جو رائزر ہم کلکولیٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ سے بتاؤں گا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بارہ ٹپے بڑھائی ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ لینڈنگ باٹم ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کو چوکی بول سکتے ہیں چوکی اور لینڈنگ باٹم بھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو ویسٹ کہتے ہیں لینڈ سٹیر ویسٹ یہ پورا جو ہے نا وہ سٹیر ویسٹ ہے یہ طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے ابھی آگے جب ہم بنائیں گے اور سٹ لگائیں گے آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا دوستو اس طرح کا آپ نے بنانا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس کی جو نٹائی تکنس رکھی ہوئی ہے چینج ساتھ ہمیں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ چینج آرہا ہوئے تو کنگریٹ میں اوپر نیچے کبھی کبھی ہو سکتا ہے چینج سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا ہوتا ہے اور چار ہنج سے کم آپ نے بنا نہ ہوتا ہے چار ہنج سے کم زور ہو جاتی ہے دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سٹیر کی جو ویٹت ہوتی ہے وہ ڈائی فوٹ اور دو فوٹ چہنج سے کم نئی رکنا ہوتا ہے اور جتنی جسا دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانچ فوٹ رکھے ہوئی ہے اور آپ نے ڈائی فوٹ سے کم نئی رکھنا ہوتا ہے بچہ nós کی جنلوں ماہی ہے وہ آپ کو پانچ فوٹ چار فوٹ ہو اس کی حساب سے رکھ سکتے ہو اور ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ سٹیر سٹیپ آپ تین سے کم اور پندرہ سے زیادہ نہیں رکھنے چاہیے پندرہ کے بعد جو انہاں آپ کو لینڈنگ دینے ہوتا ہے دوستو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہماری بیلڈنگ کے ہائٹ تیرہ فوٹ ہے سلپ ٹاپ تیرہ فوٹ ہے اس کے حساب سے ہم نے ٹپے کو ایڈزز کیا ہوا ہے کہ کتنے ٹپے آئی ہوئے ہیں بارہ ٹپے سلپ ٹاپ تک جس طرح بتا رہا ہوں کہ سلپ ٹاپ تک ہمارا ہائٹ ہے تیرہ فوٹ ہے اور ہم نے اس حساب سیٹ اپ ایڈزز کی ہوئے ہیں اس طرح ڈرائنگ میں دیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے میں آپ کو لینڈنگ بتاؤں یہ لینڈنگ آگئی ہماری یہ ہماری لینڈنگ ہو گئی اور یہ بھی ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہم نے آگے چھت تک ملانی کے لیے جو ڈاول چھوڑے ہوئی ہے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے چھت تک ملانی کے لیے جو ہماری سلی جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے چار ستر ہم نے اس کا ڈاول چھوڑے ہوئی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے یہ گپ جس طرح ڈرائنگ میں دیا ہوتا ہے آپ نے اسی طرح اس حساب سے کام کرنا ہوتا ہے تو دوستو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کی کنگریڈ ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے وہ بھی میں اساسات آپ کو بتاؤں گا کیسے کلکولیٹ کریں گے وہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ لوگ کے لیے تو ابھی چلتے ہیں نیچے اور آپ کو میں گین کے دکھاتا ہوں گے ہم نے کتنے سٹیر بنائے ہوئے سٹیپ بنائی ہوئے وہ بھی میں ساست بتاؤں تو دوستو آپ نے اس طرح کی جنہیں کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے سلیپ ٹاپ کے حساب سے ہائٹ کے حساب سے بیلٹنگ کی جو ہائٹ ہے اس حساب سے آپ نے ایڈزاسٹ کرنا ہوتا ہے ٹپو کو تو چلو ابھی سٹارٹ کرتے آپ کو میں دکھاؤں گے ہم نے کتنے بنائے ایک دو تین چار پانچ چے سات آٹھ نو دس دیارہ بارہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے لینڈنگ ٹاپ تک بارہ بارہ بنائی ہوئے ہیں تو ہمارے سلیپ ٹاپ تک ہمارے ہوں گے کتنے چوبی سٹپ پہ ہوں گے تو دوستو جس طرح آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے اس طرح کام کیا ہوا ہے دوستو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں